ہائے گائز اپنے چینل آل راؤنڈر 2019 سے آج میں آپ کے لیے انفرمیشن لے ہوں جو کہ بیسکلی انفرمیشن ہے جرمنی کی پاپولیشن سے ریلیٹڈ اور جرمن ان لوگوں سے ریلیٹڈ جو کہ جرمنی میں رہ رہے ہیں اور ازیول کے اوپر ہیں دولوں کے اوپر ہیں جن کے کیسز ختم ہو گئے لیکن کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں ان لوگ کے لیے میں ویڈیو خاص طور پر بنا رہا ہوں تو میرے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ سے ریکویس یہی ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ریکمینڈ کریں تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کنیکٹ ہو تو گائز آج ہم بات کریں گے اوفن تھال گزٹس 25B سے ریلیٹڈ 25A جو ہے وہ میں آج سے ایک مہینہ پہلے اپنے اس چینل کے اوپر پورا ڈال چکا ہوں اس کے علاوہ بشافٹکم ڈولڈنگ جو ہے وہ بھی بتایا تھا کہ اس کا کیا پروسیجر ہے آوس بلڈنگ ڈولڈنگ کے بارے ہیں بتا چکا ہوں اپنے اسی چینل پہ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے 25B سے ریلیٹڈ جس کو بیسکلی کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ انٹیگریٹڈ آوس لینڈر جو ہیں وہ جرمنی اندر موجود ہیں تو آئیں ہم اس پیو پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں پوائنٹ نمبر ون اس کا جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو رہتے ہوئے چھ سال ہو گئے ہیں تو تب آپ اس کا انتراک کر سکتے ہیں اور اگر آپ اکیلے ہیں آپ فیملی کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ انتراک کرنے کے لیے آٹھ سال جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوگا آٹھ سال کے بعد آپ اس کے انتراک کو کر سکتے ہیں 25 بھی اسے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ 6 سال فیملی آلے کے لیے آپ کو کلیر ہونا چاہیے اور آٹھ سال اکیلے بندے کے لیے اس کے بعد جا کے کانون جو ہے وہ جو ان کا گزیٹس ہے وہ فندال بی کا وہ پھر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پہ جو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آٹھ سال سے رہ رہے ہیں آپ اکیلے ہیں تو آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں پھر اگر آپ جو ہے وہ یا تو آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ 6 سال سے ہاں رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اور آپ جو ہے یا مستقل طور پہ رہ رہے ہیں آپ کی جو ڈولڈونگ ہے یا آپ کا جو فندال کے سٹارٹونگ ہے وہ ان تک یہ پروخن ہے مطلب یہ کہ 20 سے کہیں سے ٹوٹا نہیں ہے ایسا نہ ہو گیا آپ یورپ کو کسی دوسرے ملک میں نکل گئے ہیں وہ پھر وہاں سے واپس آگئے ہیں اس طرح سے نہیں کنٹینیس جو آپ کے 6 سال یا 8 سال پورے ہوں تو پھر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کا پوائنٹ نمبر ون یہی تھا کہ ایک تو ٹائم پیریڈ آپ کا 6 سال یا 8 سال پورا ہونا چاہیے پھر جو نمبر 2 پوائنٹ اس کا وہ یہ ہے کہ آپ کو جرمنی سے ریلیٹیڈ جو یہاں کی ڈیموکراتش معلومات ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اس وقت جو ہے جرمن گورنمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے معاملات چل لیں لیبنز فر ہالٹنس کیا ہے یعنی لائف ان جرمنی کیا ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں این بروننگ ٹیسٹ تو اگر آپ ٹیسٹ دیں گے تو وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے جرمن ڈیموکراتش سے ریلیٹیڈ تو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوگا یا تو پھر آپ لیبنز ان دوش لیند کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ایک آپ کر سکتے ہیں تو وہ چلے گا پھر نمبر تھری پہ ہے کہ آپ کا جو لیبنز ان ترحال دوں گے وہ اوبر ویگن دھونا چاہیے یعنی کہ آپ سب سے پہلے تو آپ جوب کر رہے ہوں آپ کی جوب فول ٹائم ہونی چاہیے اور فول ٹائم ہونی چاہیے اور اوبر ویگن سے مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کو سٹٹ سے پیسے آ رہے ہوں گے اس کا 50% سے زیادہ ہونا چاہیے اگر 60% یا 70% ہے تو وہ بہت زبرلہ سے ہے تو اس کے لیے آپ کا جوب کا ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کا جو آربائیس فتراغ ہے وہ امبے فریسٹڈ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا 6 مہینے کا آربائیس فتراغ ہوئے یا سال کا ہو تو وہ نہیں آپ کو آربائیس فتراغ چاہیے یا تو آپ کا جو آربائیس فتراغ ہوگا اس کی بے شائنی گھوم چاہیے ہوگی اگر آپ کا فتراغ کم ہے کہ وہ آپ کو لائف ٹائم یا رکھے گا اگر آپ کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے تو تو یہ اس کا 3rd point ہے پھر اگر 4th point کے اوپر ہم جائیں تو 4th point کے اوپر اس میں موجود ہے کہ آپ کو جرمن زبان آنی چاہیے جرمن زبان آپ کو منلش یعنی بولنی آنی چاہیے A2 لیول کے برابر اور اگر آپ کے پاس A2 کا سرٹیفیکٹ ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ پھر اس کے بعد 5 point اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا تو کنڈر گارڈن جا رہے ہیں تو ان کی شول ناخوائز جو ہوتی ہے کہ جا رہے ہیں وہاں کی جو کنفرمیشن لیٹر ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا آپ وہ ساتھ لگا سکتے ہیں یہ تو سب جو ہم نے پوائنٹس پہ بات کری پانچ پوائنٹس کے اوپر یہ تو سیدھے وہ پوائنٹس ہیں جس پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں چھوٹے ہیں کنڈر گارڈن جا رہے ہیں آپ فل ٹائم جاپ کر رہے ہو آپ کی سیلری جو ہے بہت اچھی ہے 70% 60% ہے تو آپ یہ سب کر سکتے ہو لیکن ان کیس اب آگے ہوس لینڈر نے کچھ کیسز رکھیں سیناریو ہے اس کے اگر پہلا سیناریو ہے کہ اگر آپ کا جو اپلائے کرنے والا بند ہے وہ آوز بیلڈر ہے آوز بیلڈوں کر رہا ہے وہ بھی یہ ویزا اپلائے کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی سیلری جو وہ 70% یا 60% جو ہونی چاہیے وہ پھر اس چیز کو کور کر لے دیں پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ آپ کی جس طرح فیملی موجود ہے آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی کنڈر گیل تو آئی گی آتی نہیں ہے گشٹارٹوں کے اوپر یا تو ڈولڈوں کے اوپر تو آپ کو سٹرچ سے پیسے نورمالی طور پر زیادہ آتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بچے موجود ہیں اور سٹرچ سے تھوڑے پیسے زیادہ آ رہے ہیں بچوں کے سے تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یا تیسری وجہ یہ کہ اگر آپ فول ٹائم کام نہیں کر سکتے اور آپ فٹ نہیں ہیں میڈیکلی فٹ نہیں ہیں آپ کے پاس آپ پرابلم ہے کوئی اور آپ فور ایگزامپل آپ کے پیر میں کوئی پرابلم ہے ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے آپ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے ڈپریشن ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے جس کے واسے آپ فول ٹائم جاب نہیں کر سکتے تو وہ وہ بھی ایکسپسن اس کے اندر موجود ہے تو وہ آپ کو اس میں شو کرانا ہوگا ڈاکٹر کا اٹیس جو ہے وہ آپ کو چاہیئے ہوگا کیونکہ اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا تو گائز مل سکتا اس کے بعد ہم جب آگے ہم بات کریں کہ کن کنڈیشن میں نہیں مل سکتا یہ دو کنڈیشن ایسی ہیں جو انہوں نے بولی ہیں کہ ان کنڈیشن میں یہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے نمبر ون کنڈیشن اس کی ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایڈنٹیٹی ان سے چھپائی ہو ایڈنٹیٹی آپ نے غلط دی ہو بل فرض آپ نے اپنا نام غلط بتایا ہو ڈیٹ او برد غلط بتائی ہو یا آپ نے اپنی جو ہے نیشنلٹی غلط بتا دی تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ یہ ریجیکٹ کریں گے ٹوئنٹی فی بی کا یا دوسرا اگر آپ ان کو محسوس ہو کہ آپ نے یہاں جرمنی میں رکے ہو آؤس وائس انٹرس کے لیے پیپر لینے کی لالش میں آپ یہاں پر رکے ہو آپ نے ان کے ساتھ کبھی کوپریٹ نہیں کیا انہوں نے آپ سے بیچ میں پیپرز بھی آپ کے مانگے تو آپ نے اس ڈر سے نہیں دی کہ آپ کو ڈیپورٹ نہ کر دیں تو یہ ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کے اس کو ٹوئنٹی فی بی کے اندر آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں گائز آپ کو جتنی انفرمیشن دی ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی اور آپ آپ سے ریکویس پھر یہ ہی ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں کمنٹ کریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو ریکمین کریں کیونکہ جتنی زیادہ یہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اتنا زیادہ اچھا ہے دوسرے رو کے کام آئی تمہیں گائز پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں آکھ کریں اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیا گائز